بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک ہم سب کو بے شمار رزق عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کی پرشانیاں مصیبتیں دور فرمائے اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں سکون عطا فرمائے آپ لوگ بھی میرے لئے دعا کرنا میری دعائیں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور تا قیامت رہیں گی تو سب سے پہلے جو میری گزارش ہوتی ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جو نیو بین بھائی آتے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں لیکن فول واج کس بعد تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک تو سب نے کرنا ہے اور آگے شیئر بھی کریں پلیز میری ویڈیو کو شیئر کریں تو یہ دیکھیں جی آج یہ آپ لوگوں کو میں یہ کیا دکھا رہی ہوں یہ ہے جی جیلی اور ساتھ ہے کسٹڈ تو یہ ہم ابھی بنائیں گے تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے کہ کیا کیا بنا رہی ہیں اور آپ لوگوں کے لئے ایک سرپرائز بھی ہے کہ یہ میں کس لئے بنا رہی ہوں یہ اتنی ساری کسٹڈ اور جیلی وغیرہ اور یہ تیاریاں جو ہو رہی ہیں یہ کس کے لئے ہو رہی ہیں کس وجہ سے ہو رہی ہیں یہ دیکھیں یہ کسٹڈ کے ڈبے ہیں اور تین فلیور ہیں یہ اور یہ جیلیاں ہیں تو یہ بھی تین فلیور میں ہیں تین کلڑوں میں ہیں تو ابھی یہ بنائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اور آپ لوگ نے ویڈیو فل واج کرنی ہے اور دیکھنا ہے یہ کس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں یہ دیکھیں جی آپ یہ پانی ڈال رہے ہیں تو پانی یہ کس میں ڈال رہے ہیں یہ پتیلے کے اندر ڈالیں گے اور یہ ایک تقریباً ایک ڈیٹ کا پانی کا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے جیلی جیلی جو ہوتی ہے یہ خوشک ہوتی ہے اس کے ڈبے کے اندر جو ہے وہ پانی جب گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم یہ ڈیلی جالیں سوری جیلی ڈالیں گے الٹا بول رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ کون سا فلیور ہے جی یہ ہے مینگو فلیور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو جب یہ جیلی تیار ہو جائے گی پھر اور ہی مزیدار سی لگے گی کلر بھی بہت ہی اچھا اور پیارا آئے گا تو یہ سا سا چمچ چلاتے رہنا چاہیے تب جا کے یہ جو جیلی ایسے ہی بنتی ہے تو یہ تیار ہو چکی ہے تو ابھی تجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ مطلب ایسے ہی ہے نہیں صحیح بننی لیکن یہ جب تھنڈی ہو جائے گی تو یہ صحیح بننے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری فریج تو چال نہیں رہی بجلی کے وجہ سے تو ابھی یہ سے ایسے ہی رکھ کے تھنڈا کرنا پڑے گا تو یہ دوسری جو پیکٹ ہے وہ بنائیں گے یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر ہے سٹرابری ہے اور فول یہ ریڈ بن گئے یہ دیکھیں بہت پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ بھی جیلی ہے تو یہ دوسری بھی تیار ہو رہی ہے تو پہلے وہ بنایا ہے جیلی وہ تیار کی ہے پھر یہ ریڈ کی ہے تو میں نے پتیلہ جو ہے دوبارہ سے صحیح واش نہیں کیا تو وہ بھی کلر اس کے ساتھ مکس میرے خیال سے ہو رہا ہے چلیں کوئی بات نہیں پتہ چلے گا جب تھنڈی ہو جائے گی تو کہ کیسی بنی ہے کلر کیسا آ رہا ہے اس کا تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے اچھے اچھے کمیٹس مجھے کرنے ہیں اور بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگیا اور اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتی ہوں آپ لوگوں پتہ ہی ہے کہ جو ہے میں بار بار آپ لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ میری ویڈیو کو فل واج کریں تاکہ جلدی جلدی مجھے بھی کامجا了 بھی ملیں تو میرے دعا بھی کیا کریں میری جو ہے طبیعت بھی خراب بھی رہتی ہے تو پلیز میرے لیے دعا ضرور کیا کریں دعا میں ضرور جات رکھا کریں جب بھی آپ دعا کے لیے آتھ اٹھاتے ہیں تو میرے لیے بھی دعا کیا کریں تو یہ دیکھیں یہ ہیں جی بلون تو یہ ہر کلر میں ہیں بلون بھی بلو کلر ہے پرپل ہے اور اورنج ہے یہلو ہے گرین ہے تو ماشاللہ بہتی کلر جو ہیں پیارے ہیں یہ دیکھیں تو اب تیسری یہ والی جو کسٹر یہ ہے جیلی ہے سوری جیلی ہے تو یہ گرین کلر کی بھی تیار ہو رہی ہے تو آج میں ویڈیو میں زیادہ جو ہے باتیں مطلب بھول کے کر رہی ہوں تو سوری تو یہ بھی تیار ہو چکی ہے اور یہ جو ہے جی دیکھیں ساتھ ساتھ بلون کے کلر ویسے علاق رہے ہیں جیسے کہ جیلیوں کے ہیں یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر ہے یہ ییلو ہے یہ دو برتنوں میں ریڈ ڈالی ہے کیونکہ برتن چھوٹے تھے تو دو میں آئی ہے تو وہ بڑا برتن ہے تو ایک کے اندر ہی آگئے بال کے اندر تو یہ غبارے دیکھیں اور یہ کسٹر دیکھیں اور یہ جاگ پانی والا پڑا ہے تو ابھی کسٹر تیار کریں گے تو ساتھ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی دکھاؤں گی تو یہ سرپرائز ہے جی یہ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ لوگوں کو میں نہیں بتاؤں گی یہ کل جو میں ویڈیو ڈالوں گے اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ کس کے لئے تیاریاں میں کر رہی ہوں تو ایک دن کا جو ہے سرپرائز ہی رہے گا پھر ایک دن بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو یہ گرین کلر کی بھی تیار ہو چکی ہے یہ میں نے ڈال دیا جہاں دیکھیں تو فریج ہوتی تو پھر تو جلدی جلدی جو ہے یہ چیزیں ٹھنڈی ہو جاتی لیکن فریج ہے تو صحیح لیکن چال نہیں رہے کیونکہ بجلی کا جہاں پہ جو ہے بہت مسئلہ ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے تو اب بھی یہاں پہ ہراک کے جو ہے گزارہ کرنا پڑے گا تو آگے رمضان بھی آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے میرے لئے دعا ضرور کرنی ہے کہ ہمارے یہ جتنے بھی مسائل ہیں مطلب یہ بجلی کی وجہ سے یہ ہیں تو یہ جلدی جلدی حال ہو جائیں کیونکہ آپ آگے گرمیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں آ چکی ہیں بلکہ تو پھر بہت زیادہ مسئلہ بنے گا بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ پاک بہتر کرے گا انشاءاللہ امید اچھی رکھنی چاہیے تو یہ دیکھیں جی آل پر دودھ ہے تو آل پر دودھ کے ساتھ کسٹر تیار کریں گے کیونکہ کھلا دودھ ہمیں نہیں ملا اتنا تو یہ بھی اچھا ہی ہوتا ہے یہ والا دودھ بھی تو اگر کھلا دودھ نہیں ملے تو یہ آل پر استعمال کرتے ہیں تو یہ چینی رکھی ہے یہ دودھ ڈال دیا ہے پتیلے کے اندر تو گیس ویسے نہیں ہے لیکن یہ دوسرے گیس ہم نے چھوٹی سی سلنڈری سی ہے تو اس میں ہم نے گیس جو ہے ڈلوائی ہوئی ہے تو اس کے اوپر بنا رہی ہوں تو یہ ہے جی بنانا فلیور تو دودھ نیم گرم دودھ نکال کے اس کے اندر پھر ہم جو کسٹرڈ وہ ہے حل کریں گے اور پھر پتیلے کے اندر ڈالیں گے ریسپی جو ہے آسان ہی ہوتی ہے یہ والی مکمل ریسپی نہیں ہے لیکن میں نے کہا چلیں جی آپ ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھتے رہیں اور باتیں سنتے رہیں تو کچھ یہ میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی تو پلیز آپ میرے ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں تو یہ دیکھیں جی یہ حل ہو گئی ہے تو آپ ساتھ بین بھائیوں کا بہت 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 شکریہ جو مجھے دل سے سپورٹ کر رہے ہیں جو میرے ویڈیو کو فل واج کرتے ہیں اللہ پاک آپ ساتھ کو بھی کامجابی دے اور اللہ پاک مجھے بھی کامجابی دے آپ کی سپورٹ کے مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے آپ میرے ویڈیو کو فل واج کیا کریں آگے شیئر کریں تاکہ جلدی جلدی مجھے کامجابی ملے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دعاوں میں یاد رکھتی بھی اور انشاءاللہ تاکہ آمد میں آپ لوگوں کو دعاوں میں یاد رکھوں گی اور دعاوں کی ضرورت بہت ہوتی ہے مجھے بھی دعاوں کی بہت ضرورت ہے تو آپ لوگ میرے لئے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمارے لئے یہ آسانیاں پیدا کرے اور جو جو بھی لوگ پرشان ہیں کسی بھی مصیبت میں ہیں کسی بھی پرشانی ٹینشن میں ہیں تو اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے ان سب کی پرشانیاں بھی دور کرے اور اماری بھی پرشانیاں دور کرے تو یہ دوسرا پیکٹ آپ جو ہے بنانے لگ گیا ہے کسٹڈ کا یہ دیکھیں اس میں سے بھی جو ہے نیم گرم دودھ میں نے نکال کے بھی علاق ڈال لیا ہے تو اس کے اندر آپ کو حل کر کے تو پھر پتی لے کے اندر ڈالیں گے تو پھر اچھی سی کسٹڈ تیار ہو جائے گی تو آپ لوگوں نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو ایک اسٹڈ پساند ہے اور کون سا فلیور پساند ہے تو ضرور بتانا ہے آپ لوگوں نے مجھے تو یہ دیکھیں جی اب یہ ڈال دیا اور یہ حل کر کے بہت ہی مزیدار سا فلیور یہ دیکھیں کلر بہت اچھا لگ رہے تو گرمیوں میں تو جو بہت ہی اچھی لگتی ہے مزیدار لگتی ہے اگر تھنڈی ہو سہی سے تو بہت ہی مزیدار لگتی ہے اور باقی یہ چیزیں جو کھانے پینے کی ہوتی ہیں یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہوتی ہیں اور جو ہے کھانی چاہیے ہر ایک چیز اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ دیکھیں جیلی ہیں بہت پیاری لگ رہی ہیں تین کلر ہیں یہ ریڈ گرین اور جیلو تو نیچے جو بیٹ شیٹ ہے اس کے کلر بھی کچھ ایسی لگ رہے ہیں اور ساتھ بلون پڑے ہی ہیں تو مجھے تو بہت اچھے لگ رہے ہیں یہ کلر تو یہ جی کسٹر بھی ساری جو ہے تیار ہو چکی ہے اور جیلیاں بھی تیار ہو چکی ہیں بلون بھی پڑے ہوئی ہیں تو اب جی سرپرائز یہ ہے کہ اب کا اللہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کس لیے تیاریاں ہو رہی ہیں آپ سب بین بھائیوں کا بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیو فل واج کی ہے اللہ حافظ greaterだ کہ 끼가 کیسار ہو چکی ہے جو ہے مع categorی بہت شکریہ کچھ لگ بتا رہی ہیں جوelin چیئف جوron اور